اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق دوہزہ تیس میں بینکل حبیب نے اپنے ممبائل اپلیکیشن کو اپڈیٹ کیا ہے اور اس اپڈیشن کے ساتھ بینکل حبیب نے بہت سارا نئے فیچرز کو بھی ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے فیچرز سے ان میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس اپلیکیشن کو اب ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس طرح سے ہم فانٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلز کی اداعی کر سکتے ہیں یا اپنے نمبر پر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں تو بینکل حبیب کی جو نئے اپلیکیشن ہے اس کو جو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹریفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ سب سے اوپر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شو بیلنس کی اپشن ہے یہاں پہ سمپل کلک کر کے آپ کے اکاؤنٹ کا جو بھی بیلنس ہوگا آپ وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایک جو نیا فیچر ایڈ کیا گیا وہ ہے qr code کا فیچر ہے یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کا جو qr code ہے وہ یہاں پہ جنریٹ ہو چکا ہے اب آپ اس qr code کو سکیننگ کے ذریعے بھی یہاں پہ کیش منگوا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے qr code کا سکین کرے گا تو وہ تمام کے تمام اکاؤنٹ کی information directly اس کے پاس چلے جائے گی تو یہ ایک نیا فیچر جو بینکل حبیب نے یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم fund transfer کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ fund transfer کرنے کے لئے پہلے ہمیں یہاں پہ directly جو instant transfer کی option دی ہوئی تھی اب جو instant transfer کی option ہے وہ بھی fund transfer کے اندر ہی دی ہوئی ہے اب ہم نے simple کیا کرنا ہے fund transfer کی option کو ہم join click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس دو options ہیں ایک راست ID کے option بھی موجود ہے اور اس کے بعد other payment option بھی موجود ہے تو یہاں پہ simple راست ID میں کیا ہے کہ آپ نے جو already راست IDs add کی ہوئی ہیں آپ ان میں directly پیسے بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ instant payment transfer میں جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ directly راست ID کو بھی add کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ یہاں پہ fund transfer کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو other option دی گئی ہے اس میں جو bank transfer ہوتا ہے آپ کا اس کی option یہاں پہ آپ کو موجود ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں other options میں جو ہے یہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ charges apply ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے instant transfer کی option ہوتی تھی یہ instant transfer کی option یہ پہلے ہمیں main interface میں ہی دی جاتی تھی اب یہاں پہ سب menu میں آگئی ہے transfer money کے سب menu میں آگئی ہے تو یہاں پہ باقی جو procedure ہے وہ as it is same ہی ہے ایک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو existing page ہیں آپ ان میں اگر fund transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple job کے existing page ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہوتا ہے اور باقی جو ان کے payment کا طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا ایک جیسا ہی ہے ان میں آپ simple دیکھ سکتے ہیں کہ existing page کو میں نے یہاں پہ select کیا ہے یہ ایک ایسی پیسہ کا account ہے اس کو میں نے یہاں پہ select کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے transfer from کی option میں اپنا account select کر لینا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے simple یہاں پہ کوئی amount لکھ لینے ہوتی ہے تو میں یہاں پہ فیرسی 200 rupees لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ purpose ور آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس amount کو اگر transfer کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ نے transfer کے option کے اوپر click کرنا ہوتا ہے اور یہ existing page کے طور پر یہاں پہ add ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ اگر fund transfer کرنا چاہتا ہوں تو simple میں نے یہاں پہ confirm کے option کے اوپر click کرنا ہوتا ہے اب جو ہی ہم confirm کے option کے اوپر click کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہماری transaction ہے وہ successfully proceed ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں کو one time password برا کی ضرورت ہمیں یہاں پہ name پڑھ رہی ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو instant payment کا system ہے وہ کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو transfer money والی option ہے اسی کے اندر ہی اب آپ کو instant payment کا بھی option دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بندہ pay کے طور پر already add نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو صرف ایک ہی بار پیسے بھیجنا چاہتے ہیں مستقبل میں آپ اس کو پیسے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس کو آپ pay کی طور پر یا beneficiary کے طور پر یہاں پہ add نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ instant transfer والی tab کو use کرتے ہیں اگر آپ کسی ایسے بندے کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں جس کو آپ future میں بھی پیسے بھیجنے ہیں تو آپ اس کے لئے کوشش کریں کہ add new pay والی tab کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو پہلے add کر لیں یہاں پہ add کرنے کا سمپل سا طریق ہے اب اگر وہ بھی bank الہیویر کا customer ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ ساری information fill کرنی ہے اگر کسی دوسرے bank ہے تو آپ نے یہاں پہ other bank میں یا other bank کی جو option ہے اس کو آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اسی طرح راس کی option بھی موجود ہے ہم یہاں پہ simple دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے beneficiary کے طور پر add نہیں کرنا ہے just ہم نے instantly ان کو transfer کرنا ہے فانڈز تو ان کی ہم یہاں پہ detail دیکھ لیتے ہیں transfer کے لیے simple آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ instant transfer کی option کو آپ نے select کرنا ہے تو یہ راس ID کی option اس میں بھی same procedure ہے اور other banks میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی same procedure ہے آپ نے simple یہاں پہ instant option کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ other bank کی option کو select کرنا ہے اگر آپ bank الہبیب کی علاوہ کسی دوسرے bank میں fund transfer کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے simple باقی سارا کا سارا procedure ویسا ہی ہے یہاں پہ آپ نے bank کو select کر لینا ہے میں simple bank alflac کے ایک account میں fund transfer کر رہا ہوں simple ہم نے bank alflac کو select کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ account number لکھ لینا ہے میں یہاں پہ alflac کا میرا یا ایک account ہے میں اس کو یہاں پر لکھ رہا ہوں ہم آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پر اکاؤنٹ transfer from کی option کے اوپر کلک کر دینا transfer from کی option کے اوپر کلک کر دینا یہاں پر اپنے amount لکھنی ہوتی ہے کہ کتئی amount آپ transfer کرنا چاہتے ہیں purpose میں سے آپ جوBRY Going بھی purpose select کرنا چاہتے ہیں تو آپ select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے pay now کی option کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اب جو ہی آپ pay now کی option کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے تو جس طرح سیم لائک ہم نے بینیفیچٹی کا اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کیے تھے اسی طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہی بینک کلکولا کا ایک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ میرا اکاؤنٹ نیم آ گیا ہے اب آپ نے سینپل کیا کرنا ہوتا ہے کانفائم پیرمیٹ کی اپشن کیوں پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو آپ کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایمیل آئی ڈی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو ون ٹائم پاسورڈ آ رہا ہوتا ہے وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو اس طرح آپ کی ٹرانسکشن جو وہ سکسس فولی پروسیڈ ہو جاتی ہے اب باقی جو آج کے جو اپلیکیشن کو اپڈیٹ کیا گیا ہے اس میں آج سچ کمزید کو مینیو آئڈ نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ آپ عدد کی اپشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک تو راست آئی ڈی کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا اس اپلیکیشن میں کہ آپ راست کی ذریعے فری میں پیسے بھی سکتے ہیں اور ریسیب بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی اپشن دی گئی ہے باقی جو ساری کے سارے انفارمیشنز ہیں باقی جو مینیو ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہیں باقی آپ سرٹیفکیٹس میں یہ کچھ سرٹیفکیٹس کے اپشن بھی ہیں جو ایک آکانڈ مینٹیننس سرٹیفکیٹس کے پہلے اپشن نہیں تھی تو یہ اس کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بذریعے ایمیل بھی دیا جاتا ہے باقی جو بیلز کی پیمنٹ کی اپشن ہے بیلز پیمنٹ ایز ایز جیسے پہلے اس کا منیو تھا ویسے ہی ہے آپ ویسے ہی سارے کے سارے چیزوں کو سلٹ کر کے آپ فنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو باقی جتنی بھی انفارمیشن ہے کہ آپ پیز کے اکانڈ میں کس طرح سے فنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں پیز کو ایڈ کیسے کرتے ہیں بیلز کیسے ادا کرتے ہیں ایزی لوڈ کیسے کرتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیوز کا لنک دیں گے جن کو آپ دیکھ کے سارے کے سارے چیزیں جان سکتے ہیں